وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَمَن يُغْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَعَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيُ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَهُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ غَلَالَهُ وَكُلُّ غَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہِ عبرار نے کیا سکیمِ اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمانِ رحمت اِدھر آسیوں کے غم میں روتی تھی اِرادہ تھا یہ اس طرف کہ محمد کو مِتا ڈالے اِرادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دو زخ سے بچا ڈالیں اللہم صل على محمد وَعْلَى آلِ محمد وَعْلَى آلِ محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حمد و سَنَا اللہ جلَّ شَانُهُ جلَّ جلَالُهُ وَاسْتِ دُرُود و سَلَام امامِ کائنات امامُ الْحُدَى امامُ الْعَنْبِيَا فَخْرِ انسانیت مُخْسِنِ اَعْدَى حَبِیبِ کِبْرِيَا میرے اور پہاڑِ پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مُجْتَبَى سیدنا کریم جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صل اللہ علیہ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ وَاہْلِ بَيْتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِهِ میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھیوں دی وقار بزرگو دی وقار حفاظِ کرام طلبائے کرام دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک والی حاضری دے اندر فرض دی ادائیگی اندر شرکت کرنا مسجد دی عبادی دا سبب بڑھنا جتنے بھی عمل اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و سنت دے حوالِ نال سیرت النبویہ دے حوالِ نال بیان ہو جائے اللہ سونا عدد عمل دی توفیق عطا فرمائے تو محترم میں اجارز کرنا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سلام رحمت للعالمین میں بہت زیادہ مرتبہ تقریباً ہر مسلمان سمجھ دائے علماء کل سنیاں خطبات دروس اندر سنیاں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے میرے پہبو پیغمبر ہم نے آپ کو سر آپا رحمت بنایا سر تاپا رحمت بنایا اپنوں کے لیے بھی رحمت بیگانوں کے لیے بھی رحمت جنوں کے لیے بھی رحمت ہیوانوں کے لیے بھی رحمت اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رقیق القلب بنایا کہ انتہائی نرم دل کے مالک کسی کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے کوئی اپنا ہو کوئی بیگانا ہو ہر وقت میرے نبی نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش فرمائی اپنی زندگی میں بہتوں کو معاف فرمایا اور بڑے سارے لوگوں کے قتل کے پروانے بھی جاری فرمائے اللہ اکبر کبیرہ آپ اگر بیٹا ادھر میری طرح کیا ہوا جانا جاؤ آپ یہ جمعہ کا مسئلہ ہے آپ کو شاید میں آپ نے نہیں اس بات کو آپ کو سمجھ ہے کہ خطبہ جب جب ہو رہا ہو تو جو بندہ گھر سے تیاری کر کے آئے وضو کر کے آئے اچھا وضو بنا کے آئے نہیں کیا مسئلہ میں آکے کر لیا وضو خوبصورت احسن وضو اچھا وضو کر کے آئے پھر آکے بیٹھ جائے اور گوڑوں کو پکڑ کے نہ بیٹھے منیب آپ گوڑوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گوڑوں کو پکڑ کے نہ بیٹھے گوٹ اس کو کہتے ہیں حدیث پاک کی زبان میں کہ گوٹ مار کے بیٹھنا گوٹ مار کے نہ بیٹھے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے ٹیک لگا لے بیمار ہے کرسی پہ بیٹھ جائے تو لیکن گوڑوں کو نہیں پکڑنا صافہ پنجابی سٹائل چوندہ صافہ جڑا نا وہ لاکدے پچھوں دیکھ ہم آکے گوڑیاں دیکھوں دیکھوں دیکھ گنڈ مار کے بن لیا جاندہ پھر ساری رات پھر محفل ساجدی زی ایسا کرنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ خطبہ منع فرمایا دوسری بات مسئلی بات ذہن اندر رکھنا کہ دورانِ خطبہ اگر تُس ہی کسے نویوی کہہ دیں دے نا کہ یار تُس سدہ ہو کے بیٹھ امام کہلوے خطیب کہلوے اگر تُس ہی آپس اندر کسے نوی کہندے ہو نا کہ سیدہ ہو کے بیٹھو بھائی صحیح ہو کے بیٹھو بات صحیح طریقے سے دھیان سے سنو یہ تو اچھی بات ہے آپ نے تو اگلے بندے کو گائیڈ کیا کہ بھائی سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ صحیح ہو کے بیٹھو بھائی تو یہ لغو بات کی آپ نے اس بات سے بھی آپ کا جمعہ جو آپ کو ثواب ملنا ہے وہ ضائع ہو جائے میں نے ہی کہتا شریعتِ محمدیہ کہتی ہے کہ جمعہ کے درمیان آپ صحیح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ سیدھے نہیں بیٹھے صحیح ہو کے بیٹھ جائیں توجہ سے جمعہ سنیں صحیح حدیثِ پاک آتی ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی دوسرے سے صحابی رسول کو کہتے ہیں سیدھا ہو کے بیٹھ صحیح ہو کے توجہ ہو بار سن تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا تو وہ ساتھ والے ایک صحابی کہتے ہیں تیرا تو جمعہ ضائع ہو گیا تو نے تو لغب بات کی ہے اللہ کا رسول کے پاس آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جمعہ ضائع ہو گیا اور میں نے لغب بات کی فرمایا ہاں یہ صدق تا عبائی عبائی سچ کہہ رہا ہے حضور میں نے تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے میرا تو اتنا پوچھا تھا فرمایا ہاں یہ بات لغو ہو گئی بس سیدھے ہو گئے توجہ کر کے اور جو بندہ آتا ہے جمعہ توجہ سے سونا وضو کر کے بیٹھ کے اس کی آنکھیں خطیب کی طرف امام کی طرف رہتی ہیں وہ توجہ سے غور سے باپ سنتا ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرتا اٹھتا ہے جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کے اتنے اجر اتنے اجر اگر اگلا جمعہ انشاءاللہ میں نے پڑھا آیا تو انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا فضائل جمعہ پہ بیان کروں گا انشاءاللہ بات لمبی ہے بھرک ہے توجہ فرمائیے گا میں عرض کر رہاں کہ اپنے آواز تے بھی رحمت تے بگانے آواز تے بھی رحمت اپنے آدھا بھی دل دے اندر دکھے تے بگانے آدھا بھی دل اندر پورا دکھے اللہ اکبر کوئی بلائے حضور نو پتا بھی چال جائے کہ بلان علیہ یہودی دعوت دین علیہ نبی علیہ السلام علیہ دعوت قبول کر کے جان حضور نو پتا بھی چل جائے کہ سونے ہو میں نو کھایا جنا انہیں زہر پایا اے توڑے کھانے دے اندر پھر بھی میرے نبی ہو دکھے دل رکھنے واسطے کھا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی وہ میں ارشاد فرمائیے فرمایا اے میرے نبی جی اسی توہانو رحمتی رحمت بنایا ہے اے ترجمہ بنے گا اگر لفظی ترجمہ دی بات کریں گا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو مگر رحمتی رحمت جہانو والوں کے لئے رحمت میں ایک اور مثال دندہ جامعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک دیب تداب فرمائی اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو الحمدو للہ رب العالمین فرمایا ساریا تاریفہ تمام حمدان سنامہ اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے لنا اللہ اکبر جڑا تمام جہانہ دا پیدا فرمانے والا پیدا کرنے والا سارے جہانہ نو بناانو والا اے دے میں نو آفد ابن کسیر رحمہ اللہ یاد آئے لکھ دینے نا کہن لگے فرمان دینے نا کہن دینے کہ جہانہ دیتا دا دا علم اللہ نے کسے نو نہیں دسیا کہ اللہ خسونے نے کتنے کو جہان بنائے نے کنے جہان بنائے نے اللہ دے لمندر تُس یہ کہہ سکتے ہونا کہ جہان اتنے بھی ہو سکتے نینا کہ زمین و آسمان دا خلا رائی جے ذرات نال بھر دیتا جائے ایک پرندے دی ڈیوٹی لگا دیتی جائے کہ ہزارہ سال با دانائیں ایک دانہ اٹھا کر کے لے جانائیں نا اونا دانیاں دیتا دا دوی اللہ دے لمندر اللہ خو اکبر ایک نہ ایک دن مک جانگے اللہ نے کتنے زیادہ جان بنائے نے اینا دیتا دا دا علم اللہ نے نہیں دیتا اللہ خو اکبر اللہ 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 آج لوگ دریافت کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی دریافت کر رہے ہیں یا دنے کے پہلے تے کہہ کشامہ چاند ہویا کر دیا گلیکسیاں چاند ہویا کر دیا آج تے گلیکسیاں تو گل اگے نکل چکی ہے نا سائنس نے اس بات نوں اس بات تیری سرچ کی تیئے نا کہ گلیکسیاں تو بعد کلسٹر بھی موجود نے سوپر کلسٹر بھی موجود نے لوکل کلسٹر بھی موجود نے بڑے بڑے نظام ایک سورج دی بات کر دیو اللہ نے اپنے نظامات دے اندر اے دے تو لکھاں گناں بڑے بھی سورج بنائے ہو انہیں سائنس کہن دی اللہ اکبر کتنے جہان بنائے اللہ نے کتنے جہان بنائے آپ سونے نبی کی بات کرتے ہو چوڑے چمار مسلی جنہ نو کسے گال دا بلکہ مسلی چنگے جڑے کلمہ پڑ دے نے چوڑ چمار جنہ نو اپنی ذات کا نہیں پتا حرام دی اولاد اج سونے نبی دے خاکے پڑوان دے نے حکومتی سرپرستیاں تے اندر بات کر دے نے دوسری کو کہ کاری صاحب غلط بات میں کم آگا حقیقت ہے واللہ انہ نو نہیں پتا کہ حلال دے بھی نہیں کہ کی مسئلہ ہے جو توانو پتا یہ کہ یورپ دا کی کنسیپٹک ہے میں تے کم آگا کہ حرام دیاں اولاداں ایسی ایسی جرک کرنے والیاں اللہ نے جنہ جہان بنائے سارے جہان نباس نے میرے نبی نو رحمت بنایا جمیں رحمت جمیں الحمدللہ رب العالمین ایمے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین ایتھوی عالمین وہی استعمال ہویا جڑا وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین جستعمال ہویا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں نہ میرے نبی علیہ السلام دی زندگی میرے سہنے نبی دی زندگی مبارک دی اندر اللہ دے نبی رحمت سن میرے نبی امت دا غم کرنے والے میرے نبی فکر کرنے والے میرے نبی دند اجالیاں دی اندر راتیاں تاریکیاں دی اندر اللہ نو منانے والے ربی امتی ربی امتی دیا صداوہ لگانے والے اللہ نو ہاتھ اٹھا اٹھا کر منان والے اللہ اکبر اللہ لوگا نو بخش دے اللہ اللہ میری امت نو بخش دے اللہ لوگا نو حقایت نصیب فرما دے اللہ جہنم دے بالن بڑن تو بچا لے جہنم دی اگ بڑنے کلوں بچا لے میرے نبی تھی زندگی مبارک ایمیں گذری اینا مت کوئی پندہ اے دے تو مراد اے لوے کہ حضور نے زندگی دے اندر تے بڑے آن سارے انو معاف فرمایا میرے نبی تو خلق عظیم کے مالک تھے میرے نبی تو رحمت لیلعالمین تھے اب لہذا کسی کو کچھ نہ کہا جائے دور کی بات کی بات نیڑے دیگا لے قریب دیگا پاکستان اندر میں اکثر تقاریر اندر نام نہیں لندہ کسی دا ایک یونیویسٹی لاہور دے اندر بنائی کالج بنایا ایک بندے نے میاں صاحبان دا بڑا خاصا ہوایا کردہ سی پھر میاں صاحب دے خلاف ہو گیا تے باہر کیا سیاسی بندہ پیٹ تے ڈڑا ملا دین فروش ملا ایک دن میں ایک جگہ تے کم کروا رہا دکان تے بیٹھا تے گل چل پئی شروع ہو پئی تے ایک بندہ کہن لگیا جی حضور تو رحمت اللیلعالمین تھے نبی پاک نے تو دیکھو نا ایک مائی کودہ پھینکتی رہی میں کہا یہ بات غلط ہے بھئی پہلے مجھے اس کی سند دے دے پھر کودے والی بات کر لینا میں نے کہا پہلے اس بات کو چھوڑ دوں کودے والی بات یہ جو روایت ہے نا یہ ضعیف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی سند مجھے صحیح پیش کر دے بعد میں کودے والی بات کر لینا وہ ایسے کرتے تھے وہ ایسے کرتے تھے حضور منع فرما دیا حضور نے معاف فرما دیا حضور نے میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضور دا حق مبارکے کہ حضور اپنی زندگی کسے گستاخ نو چاون معاف فرما دے چاون عوض قتل دا پروانہ جاری فرما دے دونوں طرح دے دلائل موجود نے کہ حضور نے بہت سارے اندر محاف فرمایا اور بہت سارے اندر گردنا کپن دا حکم فرمایا اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی دی زندگی تو بات اے امت دا متفقہ مسلحے امت دا جمائے کہ جڑا سونے نبی دا گستاخ ہوئے گا وہ دا سارتن تو جدا کر دیتا جائے گا تو سیتے سونے نبی دی بات کر دیو خاتم النبیین دی بات کر دیو امام النبیین دی بات کر دیو اسیتے کہنے ہیں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر کوئی کسے نبی دے بارے اندر بھی غیر اخلاقی بات کرے اسیو دا سارتن تو جدا کر دیئے کہ وہ نبیان دا گستاخے اللہ اکبر قبیرہ تے آمینہ دلال دی بات ہوئے تے مولی صاحب لوگان دا غلط زین بڑھان باہر جا کے پریس کانفرنسز کرن دسن لوگانوں کے وہ تو آپ کے ملک کی بات ہے آپ کے ملک کا چونکہ قانون نہیں ہے اس لیے آپ ادھر کسی کو گستاخے رسول کو مار نہیں سکتے اور بھائی اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو آپ جس فرم پہ بیٹھے ہیں ادھر بیٹھ کے بات کریں یہ بتنائیں کہ بھائی ہمارے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہمارے نبی کے بارے میں یہ بات کی گئی لہذا جو گستاخے رسول ہے اس کا ہمیں سر چاہیے اگر آپ حکومتی سرپرستی میں دیں تو فابیہ ٹھیک ہے اگر آپ حکومتی سرپرستی میں نہیں دیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی گستاخے رسول تھا نا ابو جہل بولیئے گستاخے رسول تھا نا ابو جہل سب سے بڑا گستاخ اور نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے پھر جدوں اللہ چاندے نے نا پھر ایڈے ایڈے باراں کڑوں معاستے محووظ کڑوں اللہ کامل لیندے نے تو توڑا لوا چھڑ دے نے ہاں 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 میں تم وڈے وڈے بسنس آلے وڈے کاروبار آلے جدوں میرا تیرا میری تیری محبت ہاں گڑوں میں کامل عالم دے نے اللہ تے بڑے بڑیاں اللہ تعالی نے بہت ساریاں مخلوقات پیدا فرمایاں نے اللہ تے کون فرما دے نے فایا کون جاندہ ہے لیکن بات میرا تیرا میرا تیرا عقیدہ کی میری تیری نبینا المحبت کی ہے اللہ خو اکبر میں کہنا کہ گلدا ایک رخ بیان نہ کیتا جائے دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے دینے نہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبینا اللہ نے رحمت بنایا میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھ کے صحابہ نو فرمایا صحابہ اے جڑیاں رحمتانینا فابیما رحمت من اللہ رحمتان تے اللہ تی طرف آن دیا نے اللہ میرے تے رحمتان دا نزول فرما دے نینا اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبی جتوں جتوں لنگ جان اللہ دیاں عطا کر دا رحمتان واند جان قدی ماں غلی ماں صادیہ دے خیمے دے اندر قدی ام خمابت دے خیمے دے اندر جتوں جتوں میرے نبی لنگ دے جان قدی حضرت جابر دے گھر دے اندر سبحان اللہ میرے نبی اللہ دیاں عطا کر دا رحمتان واند دے جان اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بہکی اندر روایت موجود دینا اللہ دے نبی نے ریکھیا اونٹ والا بندہ جیڑا اپنے وہ صحابی رسول جیڑا اپنے اونٹ نو ماردہ سینا ڈنڈیاں تے سوٹیاں نال لٹھانا ماردہ سی اللہ دے نبی نے فرمایا امییاں اے اونٹ تے تنیا شکایتاں کر رہے ہیں نا اے اونٹ کہہ رہے ہیں کہ تنو پانی ٹائم تے نہیں ڈاندہ انو چارا ٹائم تے نہیں پوا پلاندہ کھاند کھلاندہ اے اونٹ تے خوراک ٹائم تے نہیں دندہ اے دے تے مناسب بھاہر نہیں لددہ ضرورت تو زیادہ اے دے جسم تے وزن پا جھڑنا اے نا اللہ اکبر میرے نبی نے اس موقع تے بلی خود با ارچاد فرمایا حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج تے بعد کوئی بندہ جنورہ نو آپس اندر لڑائے گا نہیں اے نا نو چارا ٹائم تے دیوگے پانی ٹائم تے پلاوگے اے نا دا خیال رکھوگے اے نا تے مناسب بھاہر لڑاؤگے یعنی کہ اے نو آپس اندر لڑاؤگے نہیں رچتے کتے دی لڑائی نہیں کراؤگے مرغیاں نو آپس اندر نہیں لڑاؤگے نا اے نا کبوترانو سارا سارا دنو تے آسمانتے نہیں اڑاؤگے اللہ اکبر میں مفہوم بیان کردہ جاما یعنی جنورہ دے نال برا سلوک نہیں کرگے کوئی بندہ زندہ جنورہ دا گوشت کٹ کے نہیں لے جائے گا سب تو عجیب قسم دی قوم عربی سند تے سب تو اس ویڑے اخلاقیات اور دیگر معاملات اندر گئی گزری قوم بھی ہو اسی عرب سند اللہ جدوں کسے تے ترس کھان دے نے نا کسے قوم تے ترس کھا کہ اللہ اونا چون اپنا رسول پیغمبر نبی مبعوث فرمان دے جدوں ترس کھان دے نے اتنے بگڑ چکے سند کہ لوگ زندہ چکی دنبے دی چکی کٹ کے اربی لے جان دے زندہ جانورہ دا پاسائی لالے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا نہیں 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 تسی حیوانہ نال بھی برا سلوک نہیں کروگے اے بھی اللہ دی مخلوق انا اللہ دا قرآن پر دا جاوان فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا تَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی ایک دفعہ رستے تے جان دیاں ہویاں بخاری اور مسلم تی روایت حضور رستے تے جارے ننا حضور تشریف لے جان دیاں ہویاں اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس میرے نبی دے صحابہ اللہ دی قسم میں کہ ہر صحابی رسول دی زندگی دے نظر پاما ہر صحابی رسول دی زندگی نوے کھا اللہ دی قسم میں میرے نبی نواللہ نے جیسے سنگیت ساکھی ساتھی روفا کا عطا فرمائے جیسے صحابی عطا فرمائے زمین دی کند تے نائے ایسے پہلی آئے تنا بعد اندر آئے جیسے اللہ نے میرے نبی نواللہ صحابی عطا فرمائے حضرت انس کی آبات انس تیری اللہ خو اکبر میرے نبی مکہوں حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے لنا حضور مدینہ پاک دے اندر سبحان اللہ ایدرم مدینے والے ہمیں مکہ والے سخت کے سمدے لوگ میرے نبی نواللہ مکہ چھڑنا پہ آ مدینے والے زرخیز لوگ زرخیز زمین والے زرخیز دلانتے مالک لوگ نے نا اینا مدینے والے آنے میرے نبی دا والے ہم نا استقال فرمایا اللہ دن بی واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ لوگ کندانتے کولیاں تے چڑ گئے لوگ کھجیاں تے چڑ گئے کہ ادرم حضور نے آنا اینا ادرم حضور نے تشریف لے آنے اینا اللہ اکبر اللہ اللہ بڑی محبت بڑا پیار سارا مدینہ آیا میرے نبی نو تحفے تحفے پیش کرنے واسطے حضور نو تحفے پیش کیتے جا رہے نے تحفے میرے نبی دی خدمت خدمت اندر پیش کی کرتیاں ہویاں اے دنوں سارے لوگ تحفے پیش کر چکے ایک ماہی ہے انہیں اپنے بازو بازو تو اپنے بیٹے نو پکڑیا خویا وہ دیبان تو پکڑیا خویا اے نا ایک اماں آگئی ایک بڑھیا عورت آگئی ہے نا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ دے رسول سارے لوگ تحفے دے رہنے نا میرا بھی دل کرتا ہے میں تحفے دے رہنے نا لیکن میں اپنے گھر دی اندر جو دو نظر باری میں نو میرے گھر دی اندر کوئی چیز نظر نہیں آئی کوئی شے ایسی نہیں جیڑی توڑی شیعانے شان میں پیش کر سکا یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی میرا پتر گھر دی اندر میں نو نظر آیا میں سوچیا اے پتری توڑا خادم بنا دیا توڑا نوکر بنا دیا توڑا نو دے دے وہاں حضور جتھے جوئے نو برتل ہو استعمال کر دیو اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ اے کون نے اے مالک دا بیٹا انس انس بن مالک نے اللہ اکبر اللہ دے نبی نو حضرت انس سونپے گئے پھر حضرت انس میرے نبی دے نال ساری زندگی میرے نبی سفر تنے انس نالے میرے نبی حضر اندر انس نال لینا میرے نبی باغر قضائے حادت واسطے نکل دینے انس نال نے حضور منگن پانی انس کول ہو گئے انس پچھے انج کر کے کھڑے ہو جندے میرے نبی آواز دین دے انس لبائی کہن دے اویا اگل لپک دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنگ تے جان ماستے تیار اللہ اکبر چھوٹا جویا بچہ اٹھایا ہویا نومنود اٹھایا ہویا اے امام اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی دے سامنے حضور جہاں تے جا رہے ہو جنگ تے جا رہے ہو ہاں ہاں میں جہاں تے جا رہے ہاں اللہ دے نبی جی میرے کل کچھ نہیں سیا بھولی جانے ننی جانے نا یا رسول اللہ میں چانیا کہ میں توہاں نو جہا دو آستے دے دیا پر میں آئے ایک ہی کرے گا اللہ دے رسول جدو تواڑے بن دشمن دا تیر آوے دشمن تواڑے تے تیر برسان تر نوٹھا کے اکے کر دینا اللہ اکبر کبیرہ اے پیار میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا صدقے جان دے نے واہری جان دے نے اوہ سو محمد بن سالہ جان دے نے انہوں نے قیدی بنا کے لیان دا جان دائے نا اوہ ویک دے نے مسجد نبی ہے نا میرے نبی مسجد اندر وضو فرمان دے نے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی کلی مبارک فرمان دے نے صحابہ ہتھاں تے لیلن دے میرے نبی لو آپ مبارک سٹ دے نے صحابہ ہتھاں تے لیلن دے اپنے چیرے آتے مل دے اپنے کپڑے آتے مل دے سبحان اللہ اتنا پیار میرے نبی دے صحابہ کر دے میرے نبی انہوں نے اپنی جان تا زیادہ پیار فرمان دے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں نے حضور کا دمین سوچ گئے لے اکھیاں متورم ہو گئیاں پھر کیوں ساری ساری رات روندے رہ جاندے ہو اللہ تے نبی نے فرمایا فرمایا عائشہ میں تے گناہ گار امت باست رابنو منہندہ رہ جانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اللہ اونے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کر دینا حدیث پاک دیراوی روایت کرنے والے کتاب بخاری اور مسلم اندر روایت موجود دینا رستے تو حضورت شریف لے جاندے ہویا حضرت انس پیچھے پیچھے لیڈر رہبر تے رہنما آگی اگے صحابہ پیچھے پیچھے بڑے عدب نال بڑے احترام نال بڑی انس نال بڑی محبت دے نال صحابہ حضورت پیچھے چل رہنے نا ادرو ایک دہاتی آیا حضرت انس فرمان دے نے میں کیوے کھیا کیو دہاتی انٹ کر کے میرے نبی نے ایک نجرانی چادر دھاری دار تے دوریاں والی سونی چادر ڈیزائنہ والی دھاری دار سونی چادر صوفی کئی ایک تے تصوف صحیح تصوف ہے نا اصل تصوف ایک تے ایسے صوفی نے جنہ نے بڑے گرک کر دیتا ہے اسلام دا چٹی کسے نے بان لئی انہیں کیا چٹے تو لاوہ کالے یا کافر جب تے جے کسے کالی پا لئی انہیں کیا بھئی ساوی یا کافر ایک کسے حریب آلی انہیں گئے براؤنڈا گیا اللہ معاف فرمائے خدا دا خوف کرو پڑھو تے صحیح کم از کم شریعت محمدینوں میں قدی آئیتِ تطہیر دی میں جو تو تفسیر ویکھنا تو میں نے حضور دے جسم مبارک تے کجاوے اندر ڈیزائنہ علی سونے سونے ڈیزائنہ علی چادر اڑے ہوئے سبحان اللہ قدی حضور کالے رنگ دی چادر قدی میں مسجد نبی ویچو حضور نوویکھنا میں کتھوں ویکھنا نبی دیا تعلیم آو ویچوں قطبہ حدیث پی چوئی ویکھنا ہے نا حضرت صاحب قدی میں حضور نوویکھنا حضور ہلائے ہمرا سرخ رنگ دی چادر اڑے ہوئے اپنا روخ انور بار کٹ کے رحم فرما رہے ہیں قدی میں حضور نوویکھنا سفید لباس اندر حضور نے فرمایا چٹا رنگ پایا کرو اے ابیز وائٹ سفید اے رنگاندہ سردار اے دے اندر ہی اپنے مردیاں نو دفن کریا کرو اور اے ہی زیادہ استعمال کریا کرو کیونکہ چٹا رنگاندہ سردار رنگے تباکی حضور نے منع کڑے تو فرمایا ایک کو کلر حضور نے ادھے تو منع فرمایا او کڑا ایسی کھاندہ ہی دواندہ ایک خاص کلر ہوندہ ہے نارنجی جا کلر گیروی کلر او گیروی کلر پیننے تو حضور نے منع فرمایا ایسی کھو رنگ جیتی ممانیت باقی کوئی رنگ پینن تو حضور نے منع نہیں فرمایا اللہ ہو اکبر اے تم ہی ذرا محبت نل ہر رنگ استعمال کریا کر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ نجرانی چادر دیزائنہ والی چادر دھاریاں والی چادر دوریاں پڑیاں بڑی خوبصورت چادر ہے نا جو میں اجدے دور اندر مختلف علاقیاں دیاں چادرہ مشہور اس وقت اندر نجران دیاں چادرہ بڑیاں مشہور ہویا کر دیاں میرے نبی نے اوہ دی بکل ماری ہوئی ہے اوہ دی لپیٹ ماری ہوئی ہے اے دنو ایک دہاتی بند آیا اے رابی آ جاندائینا پیندہ رہنے والا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ آ کر کے گردن مبارک دے قریب دوں میرے نبی علیہ السلام نوینج کر کے پکر دائینا زور نل کھچ مار دائی اے چادر دی کنی پھر جان دیئے نا اے میں گردن تا نشان پہنا شروع ہو گئے گردن سرخنا شروع ہو گئی حضرت آنس رضی اللہ تعالیم فرمان دینے نا کہن دینے کہ میں کدھی اس بندے دی گستاخی بننے ویکھنا اس بندے دی اس عمل بننے ویکھنا کدھی حضور دی کانڈ مبارک بننے ویکھنا حضرت آنس فرمان دینے میرے دل اندر خیال آیا اللہ تعالیم جس بندے انہوں ضرور کچھ نہ کچھ سمجھانگے انہوں ضرور کچھ نہ کچھ فرمانگے انہوں حضور ڈانٹنگے اگر ڈانٹیا نا انہوں سمجھانگے ضرور دنہ لگال ضرور کرنگے اللہ اکبر کنی ایکڑا بلاوندہ طریقہ ہویا کردائینا ایک اندہ یا محمد کر کے اس بندے نے کھٹ ماری یہ نہ حضرت آنس فرمان دین میں کی ویکھیا میں ویکھیا کہ میرے خضور نے کلی گردم نہیں گھمائی حضور پورے دا پورا موگ ہو جاندے میرے نبی علیہ السلام پورے گھوم جاندے اللہ اکبر کبیرہ حضرت آنس فرمان دین جدو میں حضور دے ہونٹا بننے ویکھیا حضور دے رکھ سارا بننے رخی انور بننے ویکھیا کہ میں کی ویکھنا اللہ دے نبی دے ہونٹا نے تبسم فرمایا حضور مسکرہ دیئے تبسم فرمایا حضورت نے اس کا فرمان لگے کہ میں بے اخدائی رہ گیا کہ انہوں تو سمجھانا سی ہے انہوں کو جاکھنا سی حضور نے تو انہوں کو جاکھنا سی ہے ہاں امیان تے نو کی چاہیدہ کلنا محمد اللہ دے دتے مال وچوں میں انہوں میں کچھ دے دیو اللہ دے نبی فرمایا بلال بلال جی جی یا رسول اللہ بلال خاضرنا فرمایا بلال انہوں مال غنیمت اندروں کچھ دے دیو میرے نبی نے کچھ نہیں آکیا کچھ نہیں آکیا آج میرا تیرا سائیکل بھیڑ جائے گلی دیا اندر بزار اندر جاندے یہ ہویا کلدہ بھیڑ جائے موٹا پس دیا اندر لگ جائے اللہ دی کس میں ماں بین دی گال پہلائیں دیاں بین دیاں دیاں داڑاں تو ابتدا کرنے ماں تے بہن او نانا مسلمان اللہ نے تے مقدس رشتے بنائے تو انہوں گالیاں واستے رکھ لیا اللہ کل محافی مانگیا کر اگر کسے نو گال دے دلنے تیو دے کل محافی مانگیا کر اللہ کو اکبر ایتے ہو کو کلی بات والا مسئلہ میری تیری گھڑی ٹچ ہو جائے آپ تو باغر ہو جانے نا نہیں میرے محمد الرسول اللہ نے اس بندے نو کو جن نہیں آکیا تو بس سم فرمایا جو مانگا وہ آتا کر دیا وہ دے دیا اللہ کو اکبر اللہ اللہ میں اللہ دا قرآن پڑا اللہ فرمایا وما رسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اے میرے محبوب تجھتے رحمتا اے بھی ترجمہ بڑھے گا اے میرے محبوب تجھتے رحمتا تجھتے ہوئی رحمتا اللہ کو اکبر اللہ اللہ کو اکبر قبیرہ میں نوہ غزوہ اہد والا مقامی آدھا گیا اے دروں اطیبہ میرے نبی علیہ السلام دے پشانی تے پتھر مار دا ہے نا حضور پہلو دے بل بل گر جان دے نینا اے دروں اللہ کو اکبر قبیرہ امی جڑا ہوت پایاں خویا ہے نا جنگی ہلمٹ پایاں خویا او دیاں کنڈیاں رخصار مبارک دے اندر دھنس جان دیاں نے اللہ کو اکبر میرے نبی لوہ نوحان سمین تے گرے خوینینا بخاری پاک اندر روایت موجودینا اللہ دے نبیوں تے اس موقع تے پہلی بات جڑی فرمائی حضور نے فرمایا اللہ دا اس قوم تے سخت عذاب نازل خووے جن نے اپنے پیغمبر دا چہرہ خون علود کر چڑے آئے نالے میرے نبی علیہ السلام دا او جذبہ رحمت پا لٹایا جذبہ انسانی پہلے غالب آیا پھر جرب جذبہ رحمت پا لٹایا میرے نبی علیہ السلام ہو تھے حضور لٹیاں ہویا دعا فرما دے اللہ ہم اغدی قوما فا اللہ ہم قوم اللہ اعلمون اللہ سونے اللہ انہانو ہدایت نصیب فرما دے اللہ انہیں نہیں جان دے میں تیرا نبیاں میں تیرا رسولاں اگر جان دے ہوں دے تے میرے سامنے میرے بدے مقابل نہ آن دے اللہ انہانو نہیں پتا اللہ جی انہانو ہدایت نصیب فرما دے اقول قولی حضا استغفر اللہ علیہ و لکن و لی سائر تو مخترم میں آرز کر رہے تھا کہ خاص قسم دے لوگ اے وی کہن دے نہیں کہ حضور نے تو کبھی زندگی میں کسی کو کچھ کہا نہیں اسحارم المسلول کتاب امام ابن تیمی رحمہ اللہ نے لکھی ہے او پڑ لیا جے او دا ترجمہ میں شاید مل جاوے میں تا نہیں پتا او دا ترجمہ مارکیٹ اندر آیا کہ نہیں او دے اندر دو جلدان دے اندر موٹیاں موٹیاں جلدان دے اندر کتاب لکھی امام ابن تیمی رحمہ اللہ نے او دے اندر حضور نے جنہ جنہ دے قتل دے پروانے جاری فرمائے نا گستاخان دے بارے اندر میرے نبی نے فرمایا سی صحابہ فتح مکہ دے موقع دے حضور نے فرمایا سی کہ تخت آستار کعبہ اگر اینا نو کعبے دے اتھے کسے نمارنا جائز ہے خون جائز ہے خون بہا جائز ہوتھے بیت اللہ دے اندر فرمایا کہ اینا نو تسی گستاخانو اگر بیت اللہ دے غلاف دے اندر لپٹے یا پاؤتے ہوتھے بھی انا نسابہ قتل کر دیو فتح مکہ دے موقع تے حضور نے فرمایا سی گستاخانو معافی نہیں دیتی حضور نے باقی میرے نبی الاسلام نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ اج دے دن تو اڑتے کوئی ملامت نہیں لیکن چند لوگ ایسے جنا میرے نبی دیا گستاخیاں کی تھی حضور نے فرمایا کہ اے پکے پرماننٹ گستاخ اے نہ دیا منو گھرتنا چاہیے اے تے اگے بات ہے نا پھر کنے کے دے کار دے اندر داخل ہو کہ پناہ منگی کئی باچ گئے ہونا دے بھی حضور نے پھر بھی کہیاں نہ مواب فرما چڑھے میرے نبی دی زندگی دا مسئلہ حضور دی زندگی تو بات پوری دنیا تے انشاءاللہ العزیز ایک گستاخ رسول پاکستان تو لے کے پورا یورپ امریکہ اور بڑے بڑے جتنے بھی کینیڈا جتنے بڑے بڑے ممالک دنیا دے دوسرے پاسے موجود نے جتھے بھی نبی سونے دا گستاخ ہوئے گا ساڑھی اپیل ہوئے گی دردمندانہ اندانہ کے انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اوہ حکومت اپنے ان بد قماشہ نوہ پٹا ڈالے انہوں لگام ڈالے انہوں کٹہرے دے اندر لے کے آئے اور انہوں کیفر کردار تک پہنچایا پہلی بات دوسری بات غلامان محمد ابھی زندہ ہیں غلامان محمد ابھی زندہ ہیں اوہ فرانس دے اندری ایک نوجوان نے اپنے استاد دی گردن لا کے سٹی نہ چھوڑی نہ سمجھایا بڑا سمجھایا کہ بندے دا پتر بند ساڑے محمد ساڑی جان نے ساڑی جند جان نے نہیں سمجھائی اس بد وقت بے غیرت نوہ حالانکہ بزاتے خود تے وہ بندہ بچارہ وہ مسلمان وہ تے پناہ گزین سی یا پناہ گزین پتہ ہے کہ کسے ملک اندر جا کے پناہ لو تو سی تے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ تے انگل چل دے ہو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھ دے ہو کہ یار کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوئے میں نوہ اتھو ملک چوبار نہ کڑ دے نوہ تے پناہ گزین سی پناہ گزین کیمپ اندر رہنے والا نوجوان اللہ نوہ نتاکد دیتی مد دیتی پا میں وہ شہید ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ لیکن گستاخ رسولان دا انہیں سر اڑا کے روڑتے ساٹے کے بہایا کہ آپ ایک کو اسی یہ اشر کرنگے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے قوانین میں یہ بات نہیں درج آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ اشتعال کی بات ہے شدت پسندی کی بات ہے جب مسلمانوں کے ہمارے نبی کے بارے میں ایسی بات ہوگی پہلی تو ہم اپیل کریں گے اگر آپ ہماری اپیل کو رد کریں گے ریجیکٹ کریں گے پھر ہمیں دوسرا عربہ بھی آتا ہے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی بات ہماری اپیل کے یہ کام ایسے نہ کریں ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ہمیں دوسرے عربے بھی آتے ہیں چوڑیاں نہیں ہیں آدمی الحمدللہ چوڑیاں نہیں ہیں کہ آپ سمجھو کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں یہ بات غلط پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پورے عرب کے جتنے بھی دپارٹمنٹل سٹور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے مالز تھے جا کے دیکھو نا فرانس کی کوئی پروڈیکٹ موجود ہے کوئی پڑی ہے کہ نہیں پڑی میری تیری دکانوں پہ میں نہیں کہتا کسی کو توڑو بھوڑو نہیں میں نہیں میں ایک دن غلطی سے تیل دلوایا ٹوٹل پمپ سے ایک دن میرا تیل ختم ہو گیا بڑا موٹر سیکل ہے میرا وہ میں اس کو گسید بسید کے تھوڑا ہی دور تھا پمپ لیکن لے گیا میں نے تیل نہیں لیا ٹوٹل پمپ سے کیوں نہیں بھائی میرے نبی کے گستاخ ہیں میں ان سے تجارت نہیں کرنا چاہتا ایک بھی ایک پائی کا بھی ان کو فائدہ نہیں دوں گا انشاءاللہ کہنے دیں میرا ایک دوست ہے وہ کہنے دا ہندہ ہے کہ کاری صاحب جدہ کسی نے صحیح تکلیف دینی ہوگی نا تو ادھے پیسے کڑا رہے ہیں دنیا داری دی بات ہے کہ جدہ تسی کسی صحیح ہو دی طبیعت واش کرنی ہے نا تو انہوں ایکانومکل مطلب کلی انہوں ادھی معیشت میں ادھی انہوں تباہ کر کے رکھ دیو بندہ آپ پہ ہی ستا ہو جائے گا آج فرانس دا وزیر خارجہ در بہ در دنیا ٹھوکرہ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں فرانس دا وزیر خارجہ بھیق منگن عرب ممالک اندر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں وہ مسلمانوں خدا دی قسم تسی جتھے جتھے بھی بیٹھے ہو تسی نبین المحبت دا ثبوت دیو تھوڑا جا کامت تسی کرنا ہے اللہ نے تو اڈیاں راوہ کھول دین گا انشاءاللہ پر اسی کنے گوان اسی غوری نہیں کر دیں سانو پتہ ہی نہیں ہے ان باتنا ایک بندے میں میں بات سمجھا رہے ہیں میں پچھے کچھ پچھلے تو پچھلا جمعہ میں کسور کھائی اٹھار پران جا رہے تھے محترم کاری صاحب بھی میرے نالسن کاری محمود احمد سیاد صاحب جدو سیو بھائی ڈرائیور نو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر ٹوٹل تو تیل لینہ ہے تیل اچھا ہوں دا ہے میں کہہ رہے ہیں تیل نہیں لینہ میں کہہ رہے ہیں تیل آپ کو پی ایسو تو لینے چل انہوں کو تیل نہیں لینہ وہ خیر چل دیں کہیں دے جی وجہ کی یہ کڑا کچھ ہو جائے گا پھر انہوں نے تسلیم اور گالا سمجھائی کہ اے کچھ ہو جائے گا پھر انہوں نے سمجھ آئی بات دیکھیں دا آج تو بات انہوں کو نہیں لینہ جنہی دیر تک یہ معافی نہیں مانگ دے اور اپنی غلطی دا خمیازہ یہ غلطی دا جڑا آدھا نہیں کر دے اتنی دیر تک انشاءاللہ انہوں کو تیل نہیں لما گئے بس باتیں سمجھنے دیئے نا جتنی فرانسی سی این پروڈیکٹس نے ہونا سارے انہوں نے مسلمانوں نے بائیکارٹ کرنا ہوئے گا انشاءاللہ کہ بیکھیں جب پوری دنیا نو ماتتا آجائے گی سمجھ لگ جائے گی سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ آدھا ہے وہاں سبحان اللہ یار بھئی خلافت جیسی بھی ہو نا لولی لنگڑی خلافت ہو نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے یہ جمہوریت نے میکیا دیا خلافت جو ہے نا خلافت لولی لنگڑی خلافت حضرت جی اس کا اثر ہوتا ہے سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ دے دور اندر اینہ دے دادے آنے پر دادے آنے جیدے آج نبی پاک دے گستاخ نے فرانس آلے اینہ نے ایک تھیٹر کرنے دی کوشش کی تھی کیسی ایک تھیٹر کرانگے جیدے اندر نبی پاک دے خاکے بنائے جانگے اور نبی پاک دے کارٹن بنائے جانگے اللہ اکبر کبیرہ سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ نے پتہ چلے انہوں نے کہا بلاو سلطنت عثمانیہ دے سلطان عبدالحمید فرمان لگے کہ بلاو فرانسیسی سفیر نو فوری بلایا جائے اور فرانسیسی سفیر جدوں داخل ہویا نا کہ سلطان صاحب اپنے جرنیل علی لڑائی علی بردی دے اندر کھڑے ہو رسائیں گے سلطان صاحب بھاکی انہوں نے کہا میں تیار ہوگی میں جنگ باستی تیار اخبار ہو دے موہ تے ماریا فرمان لگے تسی سونے نبی دے خاکے تھیٹر کرنا چاہتے ہو نبی دی گستاخی کرنا چاہتے ہو میں تیرات تے شام اور دیگر دنیا تے بسنے والا کوئی ایک مسلمان میں اس گلنو چنگا نہیں سمجھ دا لہٰذا ساڑی اپیلے کہ انہوں بند کر دیتا جائے کہندہ جی ہوتے نممکن ہوتے کل پر سونا نہیں کرنا ہوتے بند نہیں ہوسکتا اچھے آپ پھر کہند لگے کہ ساڑی تلوار بھی پھر نیام چوبارے تو اڑے آخری بد وقت نمارن تک نیام اندر دوبارہ نہیں جائے گی ایک مفہومن بات کر رہے ہیں سلطان صاحب رحمت اللہ نے بات کی تھی پتا چلے آئے انہوں نے کیا پورے دنیا تھے مسلمانہ تھی یہ توپاں در اخت و اڑے بنے کر دیا اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر ہونہ کیسی اے اللہ کے بندے اے مسلمان خدا کی قسم تو فضائے بدر پیدا کر پھر دیکھ اللہ کے نصرت کیسے اتر دیا کتار کی شکل میں فضائے بدر پیدا نہیں ہم کر سکتے وہ بے آسرا تھے بے سرو سمان تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بدر والے انہوں نے فضائے پیدا کی اللہ کے حکم کو مانا اللہ کے نبی کی محبت کو مانا اللہ کے نبی کی حکم کو مانا نکل آئے اللہ نے کتاروں میں فرشتے ان کی مدد کے لیے پھیجتی اللہ اکبر قبیرہ ہم فضائے بدر تو پیدا کر کے دکھائیں پھر دیکھیں انشاءاللہ بنتا کے آئے بس انہی دیر سے تھوڑے جی فضائے بدر دی چل کی سلطان صاحب نے کرائی انہوں نے کیا جی اگلے دن اخباراں چھاپ دیتا جی جسی بالکل کینسل کر رہے ہیں تھیٹر کینسل ہو رہے ہیں کوئی پروگرام نہیں سلطان صاحب دا کارے خاص لے کے سلطان صاحب ببارک ہوگی سلطان صاحب کہندے فرمان لگے مہتے تلوار کڑ لئی سی بہا رہی سی مہتے تیار ہو گیا سا کہ نمو سے رسالت لاستے پوری سلطنت کٹ مر جائے گی لیکن حزت نمو سے رسالت آنچ نہیں آن دیتی جائے گی اللہ اکبر مسلم آج ہمارے کدھر ہیں بھائی آپ نے ووٹ دیئے آپ نے ووٹ دیئے ہے حکمرانوں کو ووٹ دیئے ہے نا بھائی ٹھیک ہے کچھ سلیکٹ ہوگے کچھ نہیں ہوئے مطلب آپ ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے کچھ سلیکٹ ہوگے کچھ نہیں ہو سکے آپ نے تو ووٹ دیئے ہیں نا کن کو ان حکمرانوں کو کدھر رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ایک شہری کی کیا حیثیت ہے ایک ریسپیکٹڈ جو سیٹیزن ہے جو باعزت شہری ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا ویلی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا اپنی بات کا سوشل میڈیا پہ آئی اس طرح کے لوگوں کو رپورٹ کریں ان کا پورے اچھے طریقے سے آج بھی ہم ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھے کھانا کھا لیا گھر میں سو لیا نماز پڑھ لیا بس اللہ دیس فرد سارا کام ہو گیا اور بھئی کام کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو آج ہمارے حکمران میرا دل کہتا ہے میری خطوہ جمعہ پڑھنے والی میں نے اسلام آباد پچھلا جمعہ پڑھایا اسلام آباد کیپٹل گولڈ مال پورا پلازے کا بیسمنٹ پر آ ہوا تھا ادھر بات کیوں نہیں کہ جی بلکل ہمیں تو نہیں چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گستاخِ رسول ہو سامنے اور اس کا سرطن سے جدہ ہو پھر ہمارے کالجوں میں تھنڈ پڑے گی پھر ہمارے کلیجوں میں تھنڈ پڑے گی اگر اس کا سرطن سے جدہ ہوتا ہے جو گستاخِ رسول ہے اوہ بھائی ہماری یہ انتجا ہے کہ کم از کم ہمیں بھی فرانسیسی سفیر کو دربدر کرنا چاہیے ملک بدر نہیں دربدر کرنا چاہیے اس کو کہ باغ یہاں سے نکل اور جتنی فرانسیسی پروڈکٹ ہیں وہ اپنے ملک سے نکال کے باہر پھینک نہیں چاہیے یہ کس نے کرنا اجسا آپ نے مولی صاحب نے نمازیوں نے فلان صاحب نے ماستر صاحب نے یہ طلاب آنے کس نے کرنا یہ ہم نے نہیں بھئی ہمارے حکمرانوں نے کرنا حکمرانوں سے ہماری اپیل ہے کہ ویسے تو آپ ہمارا کسی بھی صورت میں خیال نہیں رکھ رہے ویسے تو آپ ہمارا کسی بھی صورت میں خیال نہیں رکھ رہے چلو یار اس بارے میں ایک مسئلہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے آپ کھڑے ہو جو انشاءاللہ چاہے اگلے پانچ سال بھی ہم ٹکڑے کھا لیں گے لیکن آپ کیوں کو مدبرداش کر لیں گے کم از کم اس مسئلے پہ گستاخ نبی جلے مسئلے پہ آپ لوگ کھل کے سامنے آجیں ہمارا دل رکھ لیں ہمارا مان رکھیں اگر آپ ہمارا مان نہیں نہ رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ عوام ہیں آج پڑا لکھا دور ہے ہمیں بھی سمجھ آتی جاتی ہے کہ نیکسٹ آئندہ کرنا کیا ہے اور آئندہ ہم ملک کو انشاءاللہ چلائیں گے کیسے ہم ووٹ سکوٹ کن کو کریں گے ہمیں بھی ساری سمجھ آ رہی ہے آپ انشاءاللہ بفکر ہو جائیں پھر دیکھیں گے جب عوام کا عوام کا نمائندہ کو بیٹھا ہوگا برسر اقتدار تو پھر اس کو ایک بھی بات کہی جائے گی تو وہ بات مانے گا بھرکہ بات نبی اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کو پکا فرما دیں اور جن کے دل میں یہ نہیں ہے ظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تو بھی ان کو اللہ ان کو پکا مسلمان پڑھیں